آنکھ کہاں لگی ہوئی ہیں آنکھ کہاں لگے ہوئے ہیں ان کے تناسب دیکھ ان کے اندر خوبیاں دیکھ کہتے ہیں جی انسان کی ایجاد ہے کمپیوٹر یہ کمپیوٹر انسان کی حیرت انگیز ایجاد ہے جس نے انسان کو حیران کر دیا بنائی انسان انسان کو ہی حیران کر دیا کیا کچھ نہیں ہے اس میں اتنی سی وہ چپ ہوتی ہے اس کے اندر دنیا جہان کی چیز اس نے سمیٹ دی ہے بہت اچھا تمہیں یہ حیرت انگیز لگ رہی ہے تم اس پر غور کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ و کریم کے پاس ایک شخص آیا شترنج چیس کہتے ہیں انگلیش والے چونسٹھ خانوں کا وہ بنا ہوتا ہے جس پہ آپ بادشاہ وزیر پہ آدھے دوڑاتے رہتے ہیں کھیل لانے والے نے کہا حضرت دیکھئے یہ انسان نے بنایا ہے ان چونسٹھ خانوں میں دنیا بھر کی چالاکی اس نے جمع کر دیا دنیا بھر کی چالاکی حضرت علی مسکرائے فرمایا یہ انسان کا چہرہ اس سے چھوٹا ہے اللہ نے اس میں کیا کچھ جمع کیا ہے آپ کا یہ دماغ ام الحواس کتنا ہوگا سائز میں چھوٹا سا مگر اس میں پوری کائنات سما جاتی ہے کتنی باتیں یاد رکھتے ہیں کیا کچھ انسان اپنی آواز کو دیکھے سارے نظام کو غور کرے تو اس کا کام ہے فوراں سجدے میں جھک جائے اور رب کے لئے کہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ برکت والا ہے میرا اللہ جو سب سے بہتر برانے والا مارے تقدیر اللہ مارے مستانر مارے مستانر مارے مستانر مارے مستانر مارے مستانر میووں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے ان میووں کو پہچانو کھانے والوں مزا تو آیا پھل فروٹ کہہ کے آپ نے مزا لیا پہچانو زائقے لذتیں رکھی ہیں اس میں تو اس رب کو پہچانو اور اپنی قدر بھی پہچانو کیونکہ اپنی قدر پہچان لوگے تو رب کے بندے بن جاؤگے بے قدری اچھی نہیں ہے اچھا پھر اردگر دیکھو ماحول دیکھو پھر درخت دیکھو اس میں سے لکڑی بھی مل رہی ہے اس لکڑی سے کیا کچھ بناتے ہو وہ بھی غور کرو پھر اسی میں غزا ہے پھر اسی میں دوا آگے سنو اللہ فرماتا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَعَامِ لَعِبْرَةِ اور بے شک تمہارے لیے چو پاؤں چار پاؤں والے جانوروں میں سمجھنے کا مقام غور کرو ذرا دیکھو نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ درختوں کی بھی سن لی اب اور سنو جانور لوگ سوچتے ہوں گے جی یہ جانور کیا چیز ہیں کسی کو ویسے جانور کہ دوں کتنی تکلیف ہوگی تم جانور ہو تو کیسا لگے گا برا لگے گا طاقتور کہوں تو بتائیے اچھا لگے گا پوچھ رہا ہوں جانور کہوں تو برا لگے گا طاقتور کہوں تو طاقتور کے معنے کیا طاقت والا کیا معنے تو جانور کے معنے جان والا اب بتائیے آپ جان والے ہیں یا نہیں ہیں اونچی ذرا آواز لگا دیجئے میں نے مسئلہ سمجھانا ہے مسئلہ سمجھاؤں گا ایسے نہیں کہلوارا تو جانور کے معنے کیا ہوں گے جان والا مگر کسی کو کہوں گا اچھا لگے گا اونچی کیوں عرف عین رے فے عرف عام لوگوں میں عام زبان میں پہچان میں جو رائج ہے معاشرے میں عرف کہتے ہیں عرف میں وہ لفظ چار پاؤں والے کے لیے ہے دو پاؤں والے کے لیے اونچی ہم انسان ہیں اس کو حیوان کہو ہمیں حیوان نہ کہو حالانکہ حیوان ناتق ہے انسان بولنے والا حیوان جان والے کو ہی کہتے ہیں مگر وہ لفظ جو معاشرے میں عرف میں ایک خاص قوم کے لیے ہو گیا جنس کے لیے ہو گیا وہ انسان پر بولا جائے انسان کو اچھا نہیں لگے گا تو پتہ چل گیا کہ بے عدبی عرف کے حوالے سے ہوتی ہے تو اب جو لفظ معنی میں گنجائش ہے مگر انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا نبی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے یہاں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی بولنا ٹھیک ہے گنجائش ہے مثلا تمام انسان کس کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ آدم کی اولاد انے کی وجہ سے کوئی نبی کو بھائی کہ دے تو غلط نہیں ہے لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ نبی بھی آدم کی اولاد اور تم بھی آدم کی اولاد تو آدم کی اولاد انے کی وجہ سے نبی کو بھائی کہ دیا جائے تو غلط نہیں یہ لکھنے والوں نے لکھ دیا اب جواب سن لے جب تم نے قانون بنا دیا کہ اولاد آدم ہونے کی وجہ سے نبی کو بھائی کہ سکتے ہیں تو فیرون کس کی اولاد ہے پوچھ رہا ہوں نمرود کس کی اولاد ہے اونچی شداد ابو جہل کس کی اولاد ہے تو ان جنہوں نے یہ فتوہ لکھا ہے اولاد آدم ہونے کی وجہ سے ان کو فیرون کا نمرود کا شداد کا ابو جہل کا بھائی کہا جائے تو غلط نہیں ہے قانون ان کا اپنا بنایا ہوا نبی سے کیوں بھائی چارہ میں لگے ہوئے وہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں قانون بناتے ہوئے سوچتے نہیں تو بعض مرتبہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ جی آر ایک پر بول سکتے ہیں لیکن جب نبی کی بات آئے گی تو پھر وہ بولے نہیں جائیں گے فرق ہوتا ہے آپ اپنے لیے جو لفظ کہو گے باپ کے لیے نہیں کہو گے پیر کے لیے استاد کے لیے نہیں کہو گے فرق ہوتا ہے تو جو فرق نہیں کرتے ہیں وہ بے عدب اور گستاخ ہیں وہ ایمان والے نہیں میرے دوستو اور بزرگو اللہ فرماتا ہے ان چو پاؤں میں چار پاؤں والے جانوروں میں بھی تمہارے لیے سمجھنے کی بات ہے دیکھو ان کو اچھا کیا ہوتا ہے ان کے اندر سے ہم تمہیں پلاتے ہیں بظاہر جانور ہے جی میں انسان ہوں وہ جانور ہے میری عزت زیادہ ہے انسان ہونے کی وجہ سے میں اشرف المخلوقات دودھ جو پیتے ہو کہاں سے آ رہا ہے جانور وں کے پیٹ سے اور پیٹ میں بھی کس جگہ خون اور گوبر کے درمیان سے من بین فرسم و دم لبن خالص سائغ لش شاربین خون اور گوبر ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف درمیان سے اللہ دودھ نکال رہا درمیان سے اللہ تعالیٰ کیا نکال رہا اونچی دودھ نکال رہا اس دودھ میں کتنی لذت ہے کتنی غزائیت ہے کتنی برکت ہے اندازہ نہیں ہے آپ کو جانوروں سے پلایا جا رہا ہے یہ جانور اللہ نے تمہارے لئے بنائے ہیں دیکھو تم سر اٹھا کے چلتے ہو نا تم اپنے آپ کو زیادہ عزت والا سمجھتے ہو ذرا سوچو یہ جانور ہیں ان کے پیٹ سے تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ان سے کتنے کام لیتے ہو یہ کس کس کام آتے ہیں تمہارے ترہ ترہ کی چیزیں ان سے تمہیں حاصل ہوتی ہیں ان ان سے ملتی ہے خال ان سے ملتی ہے یہ چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے ہو ترہ ترہ کی چیزیں یہ چمڑا آ کہاں سے رہا ہے ان جانوروں کی خال سے جوتے پہنتے ہو کہاں سے بن رہا ہے اور پھر ان کی خال سے اور کتنے کام لیتے ہو اے انسان یہ ذرا سنو انہی جانوروں کو کھاتے بھی ہو ان میں سے جو حلال ہیں وہ تمہیں کھلایا بھی انہی سے جاتا ہے کباب چاہیے تکے چاہیے روست چاہیے بروست چاہیے کتنے نام رکھے ہوئے ہیں یہ سب انہی سے مل رہے ہیں انسان ذرا پہچان حلال جانور سے تجھے کتنا کچھ مل رہا ہے کھانے کو کتنا اور کچھ ذائقوں کے نام پر ریسٹورانٹس میں جا کر کتنے بڑے بڑے بل دے کر جناب کھانے کھاتے ہو کہ جی وہ فلانے کا طریقہ بنانے کا یوں ہے یوں ہے تین ساڑھے تین چار انچ کی زبان ہے پانچ انچ کی ہوگی اس سے نیچے اترا تو کوئی ذائقہ رہتا ہے پوچھ رہا ہوں مگر اس کے لیے کتنے تم انتظام کرتے ہو یہ کس نے بنایا ہے یہ جانور تمہارے لیے جو بنائے پرندے بنائے سب سے اچھا گوشت پرندوں کا ہوتا ہے تو یہ پرندوں کے گوش کھاتے ہو شکار کرتے ہو یہ سب کچھ کھا رہے ہو یہ کیوں غور نہیں خوشک بھوسا جو گھاس سوک جائے یا آپ اس کو کٹ لیتے ہیں وہ کھلاتے ہیں جانور کو اس کے پیٹ میں پہنچ کر دودھ نکلتا ہے یہ اس بھوسے کو اس گھاس کو دودھ کون بنا دیتا ہے غور کیا وہی چارہ کوئی اور جانور کھائے تو دودھ بنے گا پوچھ رہا ہوں تو جن جانوروں کا دودھ پیتے ہو جو حلال ہے کبھی سوچا یہ اتنا انتظام اب آپ دودھ میں سوڈا ملائیں اب آپ گائے بھینس کو انجیکشن لگائیں کہ جی دودھ زیادہ نکلے وہ بیماریاں آپ پھیلائیں جو پانی ملانا گند ملانا وہ آپ کا مسئلہ رب نے جو دیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں یہ کس کی قدرت ہے اونچی محبت سے کہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو اس رب کا شکر کرنا چاہئے یا نہیں کرنا چاہئے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں دنیا تمام دنیاوی طاقتیں جمع ہو جائیں جتنی ہیں ان کو کہا جائے کہ جیسا رب نے بنایا ہے ویسا بنا دو بنا سکتے ہیں اونچی نہیں بال بنائے انہوں نے وگ لگا لیتے تھے پہلے جو لوگ جن کے بال جھڑ جاتے تھے گنج آ جاتا تھا وگ بنا دی وہ کیا وہ قدرتی بالوں کا تھا معاملہ اس میں کوئی اونچی نہیں آزا بنائے ہڈیاں بنائیں دانت بنائے کیا قدرتی کام جیسا کرتے ہیں وہ ان کے بنائے ہوئوں میں وہ خوبی تھی مسنوعی چیز میں وہ خوبی تھی نہیں اللہ نے جو کچھ بنایا نعمت ہے اور جو کچھ اس میں ہے کسی اور چیز میں نہیں تو بے قدری کرنے والوں کو ذرا احساس کرنا چاہیے کہ ہم زمین پر رہ کر کتنے مزے کر رہے ہیں تو یہ جس نے بنایا ہے اس کو یاد بھی تو کرنا چاہیے اس کا شکر کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کا خیال رکھنا چاہیے اب جانور کے بال ہوئے کھال ہوئی ہڈیاں ہیں رگیں ہیں اس کے اندر سے نکلنے والی چربی ہے یہ سب انسان کے کام آتی ہے یا نہیں آتی پوچھ رہا ہوں اب یہاں ایک بات ضروری ہے کرنی اس لیے کر رہا ہوں اللہ تعالی بنانے والا اب بھی کہیے اللہ تعالی ہم اللہ تعالی کو مانتے ہیں تو جس جس کو اللہ نے حلال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے اس کے سوا کیا ہمیں کوئی اور استعمال کرنا چاہیے اونچی ایک بار اور آپ سب نے نہیں کہا آج مسلمان کو حرام کھلانے کی اتنی کوشش ٹھو رہی ہے اور بے دیانی میں مسلمان کھا رہا ہے پی رہا ہمارے ہاں قانون نہیں ہے چیزوں پر انگریڈینٹس اجزا کن کن چیزوں سے بنایا گیا ہے لکھنے کا حکم ہے کچھ لوگ لکھتے ہیں مثلا شربت کی ایک بوتل لے لیں آپ اس میں لکھا ہوگا اس میں ویٹامین ڈی ہے ای ہے فلانا ہے یہ فلیور ہے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں وہ صرف لکھی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے ہا جال سازی عام جھوٹ بولنا عام باہر کی دنیا میں پہلے وہ نام لکھتے تھے اب انہوں نے کوڈ بنا دی ہیں کوڈ نمبر بنا لی بجائے لمبی عبارت لکھنے کے وہ کوڈ لکھ دیں جس کو پڑھنا ہو اس کوڈ کو تفصیل میں جا کے دیکھ لیں دکشنری ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ اس کوڈ کا کیا مطلب سور خنزیر پگ پورک یہ سب اسی کے نام ہیں اب اینیمل فیٹ لکھا ہوا ہے چیز کے اوپر جو بھی آپ کے بنایا گیا اس پر کیا لکھا ہے جانوروں کی چربی کیا لکھا ہوا ہے جانور کا نام نہیں ہے اینیمل فیٹ کون سے اینیمل کس جانور کی چربی ہے نہیں لکھا ہوا مسلمان کھا رہا ہے توفیاں چوکلیٹس کیڈبری کی ہو یا کسی اور کی ہو روز اب اٹھائیں انٹرنیٹ کو دیکھیں دوسری جتنی چیزیں چھپ رہا ہے کس کس میں کیا کیا حرام چیزیں ڈالی جا رہی ہے اور مسلمانوں کول ڈرنگ یہ جتنی بیوریجز کمپنیاں ہیں مشروبات پینے کی عادت ہے ہم قدرت کا بنایا ہوا پانی قدرت کے بنائے ہوئے پھلوں کا تازہ جوس پینے کی بجائے بوتلوں کے ہیں یہ تھنڈا پلاو یہ سیمن اپ فلانا یہ نام رکھے ہوئے پیتے ہیں ان میں سے کون کون کس سے بن رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں پیے جا رہے اس ملک میں تو پانی بھی آپ کو خرید کے پینا پڑتا ہے یہ سازش ہے اس کو کوئی اچھی بات نہ سمجھو یہ سازش کی گئی ہے آپ کے ساتھ مگر یہ نوبت جو آئی تو کیوں آئی ہماری غفلت کی وجہ سے سکا ہم غافل ہوئے انہوں نے کہا ان سے کھیلو وہ کھیل رہے ہیں اور ہم پوری طرح ان کا ساتھ دے رہے ہیں کیا ہم سمجھ دار ہیں وہ رب جو ہمارا رازق ہے جو چھوٹے سے باریخ سراخ میں بیٹھے ہوئے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے اس کا وعدہ ہے وہ ہمیں رزق دے گا اس کے لئے ہمیں جائز طریقے بتائے صحیح طریقے بتائے مگر ہم غلط چیزوں کو اپنا رہے ہیں یہ اتنی نعمتوں کا بیان ان کو چھوڑ کر غلط چیزیں کھا پی رہے ہیں تو کیا نتیجہ اچھا آئے گا اونچی جیسا کھاؤگے ویسا اثر ہوگا اور وہ کھلایا جا رہا ہے اس مسلمان کو اور وہ کھا رہا ہے کس کس طریقے مٹھائی دیکھ لیں کتنی اچھی چیز جاتے ہیں پہلے ایک زمانے میں چھ سات روپے کلو مل جاتی تھی دھائی تین روپے چار روپے کلو مل تھی پھر سات روپے ہوگئی دس روپے ہوگئی آج پانچ پانچ سو روپے کلو آزار روپے کلو مٹھائی کے ہیں بڑے شوق سے لیتے ہیں کس سے بن رہی ہے وہ اس میں کیا مل آرہا ہے کھوئے کے نام پر کیا دے رہا ہے نہیں خبر عجی وہ بھی تو مسلمان ہے نا کیا فراد کریں گے اگر کر رہے ہیں تو جی وہ جانے ان کا رب جانے ہم تو کھا رہے ہیں جا تو تمہارے پیٹ میں رہا ہے یہ جو آپ شکایتیں کرتے ہو مولانا صاحب وظیفہ پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا دعا کرتے ہیں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے تو کیوں نہیں ہوتی ہے غزہ کو دیکھو ہوش مند رہو یہ یہ یہودی دنیا میں جتنے بھی ہیں اپنے بچوں ان بچوں کو صحیح غزہ نہیں ملے گی قوت نہیں ملے گی اور چونکہ صحیح غزہ نہیں ملے گی سوچ درست نہیں رہے گی غزہ کا کتنا اثر ہوتا ہے سوچ پہ یہ آپ کے ہڈیوں میں جو گودہ ہے نا یہاں سے اس کی طاقت آپ کی سوچ میں لگتی ہے کیا انسان کے اندر ہوتی ہے بچے کو کولڈ رنگ پہ لگا دیا جاتا وہ پانی پیتا ہی نہیں اس کو کوئی اور چیز پسند نہیں ہے بچے توفیاں دیتے جاؤ سویٹ دیتے جاؤ وہ کھا رہے ہیں ان سویٹ کے رنگ رنگ سارے جتنے ابھی تک آپ کے ہاں فوڈ کلر نہیں بنا یہ جو رنگ ہوتے ہیں جس سے آپ کو رنگ برنگ چیزیں ملتی سارے زہر زردہ چاول جس میں پیلا رنگ ڈالتے ہو زہر ہے حالانکہ زردے کا مطلب تھا زافران سے رنگ بنایا جاتا تھا اس کی وجہ سے توڑی سی پیلا ہٹ آ جاتی تھی اب آپ بقائدہ رنگ ڈالتے یہ رنگ خالص زہر ہے اور آپ کھاتے ہو تو جیسا کھائیں گے ویسے اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اونچی ہمیں نہیں پتا نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز نہ جائز کی تمیز نہ کوئی اور بات تو پھر ریزلٹ چاہتے ہیں کہ نہیں سارے ہم ایسے ہو جائیں ہمیں یہاں بیٹے بیٹے عرش نظر آئے یہاں بیٹے ہوں تو کابا نظر آئے تو پھر کام بھی ویسے کرو غذا بھی ویسی رکھو اللہ والے سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے کون سے ٹکڑے اونچی یہ نہیں کہ ان کو